بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تیر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں چکن بریانی ریسپی گزشتہ دنوں ہم نے الشباز بریانی اینڈ کیٹرنگ سے آپ کے ساتھ چکن وائٹ پلاو کی ریسپی شیئر کی تھی بہت سارے لوگ اشتائی تھی کہ یہاں کی چکن بریانی کی بریانی شیئر کی جائے آج ہم آپ کے ساتھ یہاں کی چکن بریانی کی ریسپی شیئر کریں گے بہت سارے لوگ جو بریانی کا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس میں رائس آلو اور چکن کتنا کتنا شامل کیا جائے تو آج کی ریسپی سپیشل ان لوگوں کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمرشلی کاؤنٹر سیل والی بریانی میں چاول کون سا استعمال کیا جاتا ہے آلو اور چکن کتنے کتنے شامل کیا جاتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ چکن بریانی کی کمرشل ریسپی شیئر کریں گے یقیناً یہ بریانی جواب اپنے گھر میں یا اپنے کاروبار کے لیے کاؤنٹر سیل کے لیے بنائیں گے تو آپ الرحمان النصیب بریانی کو بھی بھول جائیں گے الشباز پکوان ایڈ بریانی سینٹر کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے مین بس اسٹاپ عظیم پورا شاہ فیصل کلونی نمبر ساتھ کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومیٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کوکنگ آئل شامل کر دیں گے کتنا لگے گا ہاف لیٹر ہاف لیٹر کوکنگ آئل شامل کریں گے پانچ کلو چاول کے حساب سے چکن بریانی تیار کریں گے کمرشل کاؤنٹر سیل والی ہاف لیٹر کوکنگ آئل شامل کریں گے سو سو گرام دو سو گرام صحیح دو سو گرام ہم نے ہاتھ رک اور لیسن کا پیسٹ شامل کر دی ہے سو گرام مدرک سو گرام لیسن گرین چلی پیسٹ ملیر والی مرچی ہے نا یہ بریق دیر سو گرام سایی دیر سو گرام ملیر مرچی ہے یہ بہت تیز ہوتی ہے ٹیکی ہوتی ہے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں ڈیل سو گرام ہم نے شامل کر دیا پیسٹ میں آگ ہم نے نیچے جلا کے رکھی گئی ہے اس کو تھوڑا سا میکس کرنٹ ہے شباز بھائی اس کو کونیں گے دو ستین منٹ دو ستین منٹ دو ستین منٹ دو ستین منٹ دو اس کا پانی گوشک ہوگا پھر مسالے ڈالیں گے صحیح ساتھ یہاں پہ دوسرے چولے پہ پلاو تیار ہو رہا ہے پلاو کی ریسپی بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے دو منٹ ہم نے ادرک لیسن پہ پون لی ہے اور دیکھ سکتے ہیں آئلو پہ آج چکے ہیں آلو شامل کر دیں گے موٹے موٹے پیسز میں کٹ کے آلو کتنی ہے دو کلو آلو ابھی آلو بھی بونیں گے آلو کے ساتھ ڈالیں گے چکن چکن ڈالیں گے سیئر آلو کے ساتھ آلو میں بھی ٹیسٹ آیا گا آپ کا مسالے کا اور جو ہے چکن میں جو آپ کی ہینک وغیرہ آتی ہے نا جو اسرک لثن اور گرین چلی میں جب آپ پرائی کریں گے نا سیئر اس کا ٹیسٹ علگ آتا ہے سیئر مسالے ہم بعد میں شامل کریں گے ساتھ تو یہ چکن بھی شامل کر دیا کتنی لگی ہے چکن چکن دائی کلو ہے دائی کلو ابھی اس کو کتنی گئر تک گونیں گے اس کو کم از کم پانچ سات منٹ تک گونیں گے میڈیم فلائم کے اوپر صحیح یہ گرم مسالہ مکس صحیح مکس گرم مسالہ ہے چکن کو ہم نے تھوڑا سا مکس کیا آلو کے ساتھ 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 گرم مسالہ بھی ہم نے ڈال دیا سابت گرم مسالہ اس میں لونگ جانچیلی کالی میر پھول بادیان سونف سونف بھی ڈالتے ہیں آپ بریانی میں صحیح سونف بھی ڈالتے ہیں یہ بریانی میں دنیا بھی ڈالتے ہیں زوکا دنیا آدمے کے لیے اچھی ہوتی ہے صحیح تو شباز بھائی پانچ کلو چاول آپ ڈالیں گے تو پانچ کلو چاول کے ساتھ سے مرگی کم نہیں ہے ڈائی کلو آپ نے ڈالی ہے کچھ کلائنٹ جو ہوتے ہیں وہ چکن والے ہوتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں وہ علو والے ہوتے ہیں صحیح اس لئے کچھ علو ڈالے جاتے ہیں کچھ چکن ڈالی جاتے ہیں صحیح ہر جگہ پہ ایک برابر چکن نہیں ڈڈتے ہیں صحیح کوئی سادھی بریانی یہ علو بریانی میں مانگ دیتا ہے کسٹومر صحیح تو ناظرین یہاں پہ جو نئے لوگ ہیں بریانی کا کام کرنے والے ان کے لئے ایک زبردست قسم کا ایڈیا ہے کہ وہ اپنے کسٹومر کے حساب سے بریانی میں جو ہے وہ چکن شامل کریں جتنی ان کی پیسز دن میں یوز ہوتی ہیں اس حساب سے ڈالیں یہ علو بخارہ ڈال دیتے ہیں علو بخارہ شامل کر دیں گے اس کے بعد نمک نمک شامل کر دیں گے حسوزائی کا پیسے تقریبا پچاس گرام کے قریب ہم نے شامل کی ہے چلی فلیک شامل کر دیں گے یہ کتنی لگے گی کم از کم سو گرام سو گرام صحیح چلی فلیک ہم نے سو گرام شامل کی ہے لال مرت کالیں گے نہیں یہی چلی فلیک کسی لیے جنہوں نے چلی فلیک کو تھوڑا زیادہ شامل کی ہے لال مرت شامل نہیں کریں گے اب چکیں گے اس کو پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ پانچ منٹ کے لیے کور کر دی ہے پانچ منٹ کے بعد تاکہ اس میں جو مل وغیرہ مسالوں کے ہوتی ہے نا وہ اچھی طریقے سے اروما آجائے خوشبو آجائے اور آگ کا فلیم آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بلکل میڈیم لو آنچ کی ہوئی ہے بہت زیادہ ہائی فلیم کے اوپر آپ اس کو پانچ منٹ نہیں چوڑیں گے مسالے جل جانے کا خطرہ ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اگر ہم نے ریموو کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے ہمارے اچھی طرح سے پرائے ہو چکے ہیں گھی آئل جو ہے وہ اوپر آ چکے ہیں ابھی ہم اس میں زیرا شامل کر دیں گے سٹارٹنگ میں جو ہم نے گرم مسالہ شامل کیا اس میں زیرا نہیں تھا زیرا انہوں نے یہاں پہ تھوڑے ٹائم کے بعد شامل کی ہے اس کی کیا وجہ ہے بھائی یہ بھی اپنا اپنا سٹائل ہے اچھا اپنا اپنا سٹائل ہے جی جی آپ تو رہنے چاہی کرنا مجھے تو شباز بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز شامل کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس کے ٹائم جو پر شامل کر رہے ہیں ساتھ سے ساتھ دہی بھی شامل کر دیں گے دہی کتنا ہے جی ایک پاؤ ایک پاؤ ڈو ففٹی گرام دہی شامل کر دیا ہم نے کوٹ کا مکس کر کے دوبارہ کور کر دیں گے مزید اس کو ٹائم دیں گے پانچ منٹ پانچ منٹ مزید دیں گے اس کو تگریباً تین سے چار منٹ ہو کے مزید ہم نے اس کو کور کر کے رکھا ہے ٹماٹر کا پیس شامل کر دیں گے یہ کتنا ہوگا کم از کم سو گرام تماتر ہے سو گرام سہی دو میڈیوم سائز کی ٹماٹر سے ان کو گریند کر کے شامل کیے تگریباً ٹھے سے ساتھ منٹ ہو چکے ہیں ٹوٹل ٹائم مسالے لگانے کے بعد چکن شامل کرنے کے بعد چکن ہماری اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بھی چینج ہو چکے ہیں اور یہ ٹینڈر ہونے کی طرف ہے باقیس میں جو انیس ویس ہوگی کسر ہوگی تھوڑی بہت وہ بس سے بارہ منٹ جب ہم اس کو دم پہ رکھیں گے تو یہ ٹینڈر ہو جائیں گے آلو بھی اور چکن بھی یہ زردہ رنگ ہے زردہ رنگ شامل کر دیں گے آپ کے اوپر آپ نے کس قسم کی بریانی سیل کر دیں گے صحیح ہمارے یہ زردہ رنگ ہے تو تقریباً آپ نے ایک ٹیبل سپون کھول بھر کے شامل کر دیں گے یہاں ہوگے ہوگے مسالہ صحیح آلو چکن کے ساتھ تمام مسالوں کو ہم نے اچھی طرح سے بون لیے ابھی ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے کتنا شامل ہوگا پانی ٹائی لیٹر پانی کیونکہ پانی جو ہوتا ہے یہاں پہ اس لیے شامل کیا جاتا ہے تھوڑا زیادہ سیلا رائس سے بریانی اور پلاو تیار کیا جاتا ہے جو کاؤنٹر سیل کی بریانی اور پلاو ہوتا ہے تو وہ پہ پھوڑا سا پانی جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے وہ پیتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ ہم نے ڈائی لیٹر پانی شامل کر دی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست قسم کی ہماری کریوی تیار ہو چکی ہے بریانی کا کورما مارا ریڈیو چک ہے دوسری سائٹ چلے جاتے ہیں ہم رائس کوائل کرنے کے لیے دیکھ میں ہم نے پانی رکھ لی ہے تقریباً بائیس سے پچیس لیٹر کا قریب پانی ہے نمک شامل کر دی ہے نہیں اچھا نمک بعد میں شامل کر دی ہے صحیح تو جب اس میں عبال آئے گا پھر نمک شامل کیا جائے گا کور کریں گے اوپر کور کر دیں گے آگ کا فلم ہائی کر دیں گے اور آٹھ سے دس منٹ ہائی فلم تو عبال آنے کا انتظار کریں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے بعد عبال آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے سو گرام نمک سو گرام صحیح چاول شامل کر دیں گے اس میں دس کلو پانچ کلو پلاو کے اور پانچ کلو بریانی کے ایک ہی جگہ اُبال لیں گے سیلا چاول تھا نا تو ان کو کتنی دیر کے لیے بھگو کے رکھا تھا شباز بھائی تین گھنٹے تین گھنٹے گیارہ ایکیس کائنات والا جی بھائی صحیح بریانی اگر اس میں کوئی باسمت بھی بنائے بنائے لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے پھر رکے گا نہیں پتیلہ صحیح چاول چپک نہ ہیرو ہو جاتا ہے باسمتی باسمتی گا صحیح یہ گھنٹے بعد جب پھنڈا ہوتا ہے چاول چپک جاتا ہے گولڈ بھی ہو جاتا ہے رنگ بن جاتی ہے وہ بلکل چاول خراب ہو جاتا ہے چاول کا وزن کم ہو جاتا ہے آپ کے صحیح تھیلہ چاول نہیں ہے تھیلہ چاول صحیح رہتا ہے صحیح تو شباز بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا جو ریسٹورنٹس بریانی کی شاپ اگر رش والے علاقے میں بریانی جلدی ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ باسمتی چاول سے بریانی بنا سکتے ہیں اور ویسے بھی کراچی میں النصیب بریانی جو ہوتی ہے ان کی ریسپی میں بھی الرحمان بریانی ریسپی میں بھی الناز کی جو بریانی ہیں چاول سیلے ہی چلتے ہیں ہر جب چاول سیلے ہی چلتے ہیں کاؤنٹر بریانی کی یہ جتنی بھی جو شاپ سے یہاں پہ سیلہ رائز چلتے ہیں اس میں فکر نہیں ہوتی ہے اگر صبح دس گیارہ بجے پتیلہ لگائیں تو دو ڈائی بجے بھی اگر ختم ہو جائے تو چاول سیلے ہی رہتا ہے خراب نہیں ہوتا ابھی اس کو شواز بھائی کتنی دیر میں اپالیں گے ہم کتنی دیر میں یہ تیار ہو جائے گا چار پانچ منٹ چار پانچ منٹ اس کو آپ فل ٹینڈر کریں گے یا کچھا پکا چھوڑیں گے اس کو ٹینڈر کریں گے باگی ہم دم کے دوران جو ہم نے گریوی میں پانی شامل کیا تھا وہ گاڑی گریوی ہے ایٹی پرسٹ وہاں کم کے دوران ہمارے جو رائسیں تیار ہو جائیں گے بلکل ہلکے ہاتھ کے ساتھ اس میں کفگیر بغیرہ چلاتے رہیں گے تاکہ ہمارے جو رائس اینڈ ٹوٹے نا دوبارہ کور کر دیں گے اور ہائی فلیم پہ دوبارہ عبال آنے کا انتظار کریں گے کیونکہ ہم نے جب رائس شامل کی ہے رائس ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ لو ہو گیا ہے اور یہاں دوسری سائیڈ پہ ہم نے جب اس میں کورمے میں فوڈ کلر شامل کیا تھا اس کے بعد ہمارا جو کورمہ تھا وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور آگ ہم نے بلکل نہ ہونے کے برابر کر دی تھی بلکل زیرو فلیم ہم نے اس کے نیچے کر دیا تھا جو اس میں ہم نے ڈائی لیٹر پانی شامل کی ہے اس کو ہم نے بلکل ڈرائے نہیں کرنا تو یہاں اس میں شامل کر دیں گے یہ کیا کیا چیزیں ہیں تماتر براؤن پیاز، دنیا پودینہ، ہری مرچ اور براؤن پیاز بتا دیں گے پانچ کلوں کے ساپ سے کتنی کتنی چیزیں ہیں یہ سو گرام تماتر ہے اچھا دو میڈیوم تماتر ہو گئے بیس گرام مرچ ہے بیس گرام مرچ ہے آٹھ سے دس ہری مرچ ہے تیس گرام وہ را پیاز ہے براؤن پیاز ہے تیس گرام یعنی ایک مٹھی اور ایک دنیا پودینہ ایک گڑی دنیا ایک گڑی پودینہ کی اور مسالہ بریانی مسالہ ہے شان والوں کا لے لو یا نیشنل والوں کا لے لو نیشنل کا لے لیں شان کا لے لیں لیکن یہاں پر گارنش کے ٹیم مزا آتا ہے تو ابھی ہم سر مسالے کے ساتھ اس کی گارنش ٹر دیں گے سیڈوں سیڈوں پر سوپر آگ نیچے ہم نے بلکل زیرو فلیم کی ہوئی ہے تو یہاں کور ہم نے ریموو کر لی ہے دوبارہ سے اُبال آنا سٹارٹ ہو چکا ہے پانی میں اور رائس میں تو ابھی ہم مزید اس کو تین سے چار منٹ تک پکائیں گے رائس جو ہمارے دیکھیں ماشاءاللہ سے لیندھن کی بڑھتی جا رہی ہے جو ہمارے دیکھیں زوا در ہمارے دیکھیں ماشاءاللہ سیڈوں پر سوپر 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 ہم نے کھنے پر جب چاول ہی دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا لوگ بولے جہاں بریانی ہی کھٹ چلایا ہے صحیح تو آدھے چاول ہم نے نکال لیا ہے 70% تک یہ ٹینڈر ہے اچھی طرح سندھ کا پانی ڈرین کر کے یہاں شامل کر دیں گے آدھے رائس بریانی میں آدھے پلاو میں دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی موجود ہے یہ پلاو میں آدھے آگے ہیں پلاو کی ریسپی موجود ہے ریسنٹلی ہم نے شیئر کی ہے لنک ڈسکریپشن بوکس میں ہم دے دیں گے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان اور سپائسی چٹ پٹا قسم کا وائٹ پلاو ہوتا ہے یہاں کا اچھی طرح سے ہم نے اس کو پلان کر دی ہے بلکل لیول پہ اور یہاں جو دوسرے رائس ہیں تقریباً ایک ڈیٹھ منٹ کے بعد ان کو بھی ہم نکال لیں گے یہ تقریباً ایٹی پرسنٹ تک ٹینڈر ہو گئے پیلنس رائس بھی شامل کر دیں گے اچھی طرح سے پانی ڈرین کر کے دوبارہ سے پلان کر دیں گے اس کو پھوٹ کلر شامل کر دیں گے لیکوٹ کلر ہے سٹارٹنگ میں ہم نے پورٹر شامل کیا تھا ساتھ ساتھ اس کے کیوڑا بھی شامل کر دیں گے یہ کونسا کیوڑا ہے سباز بھائی کونسا کیوڑا ہے سٹارٹنگ میں ہم نے پھوٹ کلر اور کیوڑا جو ہے آپ اپنے خصورتی کے لیے شامل کریں کیوڑا جو ہوتا ہے وہ آپ کم شامل کریں تو اچھا رہے گا ھایل شامل کر دیں گے ھایل شامل کر دیں گے اوپر ہاف لیٹر ہاف لیٹر ہاپ لیٹر ہامنے کورمے میں شامل کیا تھا ہاف لیٹر ہاپ لیٹر بھائیل کیوڑے رائس پہ شامل کر دیں گے اور آگ کا فلیم آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بلکل ہلکی آنچ کر دی ہے اکثر ہم بریانی کی ویڈیو میں سٹارٹنگ کے دو سو تین منٹ جو آگ کا فلیم ہوتا ہے وہ تھوڑا تیز رکھتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شباز بھائی نے آگ کا فلیم بلکل ہلکی آنچ رکھا ہوئے اور اوپر ہم نے وزن بھی رکھ دیا اس کے طاقے سٹیم ٹھہرے تو شباز بھئی ہے کتنی دیر کے لیے دم دیں گے آپ اس کو پندرہ منٹ صحیح تو اس کو ہم پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ دم پہ لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قریبا پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہماری چکن بریانی کو دم پہ رکھے ہوئے ہلکی آنچ کے اوپر اور اس طرح کر کے سائٹ سے چیک کریں گے اس کو اوکے اور ہمارا جو دم میں بہترین ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو کاؤنٹر پہ شیفٹ کر لیں گے ماشاہ کمرشلی ایسے کیا جاتا ہے کہ پوری دیکھ کو نہیں کھولا جاتا سائٹ سے جہاں سے سرونگ کی جاتی ہے وہاں سے چکن اور آلو جو ہیں وہ نکال کے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہاں پہ فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری چکن بریانی کی ماشا اللہ سے کتنی سپائسی اور چٹ پٹی قسم کی لوگ ہے رائس دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ سے ہر دانہ نکھرا نکھرا الگ الگ تیار ہوئے ہیں لینڈ کتنی بڑھ چکی ہے رائس کی اور جو خوشگوہ آ رہی ہے سبحان اللہ چکن اچھی طرح سے گل گئی ہے آلو ماشا اللہ سے اچھی طرح سے گل گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ماشا اللہ زبردست جوسی قسم کے آلو ہیں آپ کی آسانی کے لیے ہم ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ون کےجی کی ریسپی ضرور مینشن کریں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈویک سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا فرنڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب اور کے بیل آئیکان ضرور پیس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ